اسلام علیکم سیون کلاس ایسے ٹیم ایسے ٹیم میں آج ہم اپنا لیسن نمبر ٹو ڈیون ایڈیشنز پڑھیں گے ڈیون ایڈیشنز کا عام میننگ تو ہے یعنی چھال نکالنا کسی چیز میں سے باہر آنا اریانی ہے لیکن یہاں اس کا مطلب ہے کہ چٹانوں کے اوپر سے مٹی کر ہٹانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ڈیون ایڈیشنز ہماری زمین مسلسل نیچے کے سائٹ پر تبدیل ہو رہی ہے کچھ قدرتی عمل کے ذریعے سے اچھا ایسے پروسیس پڑھیں گے کیونیس پروسیس یا اندرونی عمل کہتے ہیں ہم نے اپنی پریوی کلاسز میں پڑھا تھا کہ کچھ ایسے فیزیکل فیچرز ہیں جو ہماری زمین کو چینج کر رہے ہیں لیکن یہ فیزیکل فیچرز اتنے سلولی کام کرتے ہیں کہ بعض اوقات سم ٹائم جو انا اس کو ان کو نوٹس کرنا مشکل ہی ہوتا ہے کہ کیسے یہ چینج ہو رہا ٹھیک ہے تو اس میں کچھ فیکٹر ہیں جو کہ انٹرنل کے فیکٹر ہیں اندر سے ہوتے ہیں جیسے بھی ہم پڑھیں گے پلیٹ ٹکٹونکس فالٹنگ اینڈ وولکنیزم آر سم اینڈوجینیس پروسیس وچ میک اپ دہ ارث ریلیف فیچرز سچ از ماؤنٹین پلین اینڈ پلیٹوز ٹھیک ہے یعنی یہ انٹرنل وہ چیزیں ہیں پلیٹ ٹکٹونک ہم نے پریویس چپٹر میں پڑھا کہ جو اندرونی گرم چٹانے ہیں ان کا ہلنا ان کا سرکنا اور پلیٹ ٹکٹونکس ہوتا ہے فالٹنگ زمین میں جو درارے پر جاتی ہیں والکنیزم آتش وشانی ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انڈوریس پروسیس میں کا حصہ ہیں جو کہ زمین کی ریلیف فیچرز کو جیسے کہ ماؤنٹین ہیں پلینز ہیں اور پلیٹوز وغیرہ کو ان کو چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کے بنانے میں ان کا عمل ہوتا ہے ریلیف کا مطلب ہوتا ہے طبیعہ قدرتی فیچر ٹھیک ہے ان کے انڈوجینیس پروسیس میں انڈوجینیس پروسیس ان کے بنانے میں عمل پیرا ہوتا ہے سم پروسیسز ٹیک پلیس آن دہ ارڈ سرفیس اینڈ آرکار ایکسوجینیس پروسیس دیس پروسیس چین دہ شیپ آن دہ ارڈ ریلیف فیچرز ٹھیک ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا انٹرنل ٹھیک ہے اندرونی اب ہم پڑھیں گے کہ سم پروسیسز کچھ اور ایسے عوامل ہیں عمل ہیں ٹیک ٹیک پلیس آن دہ ارڈ سرفیس جو زمین کی سطح کی اوپر ہی ٹھیک ہے پہلے پیرا گراف نے ہم نے زمین کی سطح کی نیچے کے پڑھیں پڑھا اب زمین کی سطح کی اوپر کچھ ایسے عوامل ہیں انڈ آر کارڈ جن کو ہم کہیں گے آکسوجینیس پروسیسز یعنی خارجی خارجی عوامل دیس پروسیسز چینڈ شیپ آف دہ ارث ریلیف فیچرز یہ جو ہیں پروسیسز یہ جو عمل ہے یہ زمین کی سطح پر جو ریلیف فیچرز ہیں ان کی شکل اور صورت کو چینج کرتے ہیں ریلیف فیچرز میں کون کون سے چیزیں تھیں ماؤنٹینز ہیں پلینز ہیں پلیٹوز ہیں کلیر ہو گیا آپ کو دونوں پلینز ہو گئے ہیں ماؤنٹینز ہیں پلیٹوز ہیں یہ ہماری زمین کی فیزیکل فیچرز کہلاتے ہیں ہماری زمین مسلسل تبدیل ہو رہی ہے لیکن اس پہ جو تبدیلی کا عمل ہے وہ اتنا سلو ہوتا ہے کہ بھی ہم نے پڑھا کہ سمتائیس اس کو نوٹس نہیں کر سکتے لیکن یہ عمل تبدیل کس کے ذریعے سے ہو رہا ٹھیک ہے تبدیل کرنے والے وہ کون سے ایلیمنٹ ہے جن پہ ان چیزوں کو چینج کرتے ہیں اس چپٹر میں ہم ان کے بارے پڑھیں گے اس میں دو پروسیسز ہیں ایک اندرونی اور ایک بیرونی یعنی خارجی یعنی ایکسٹرنل اور انٹرنل ٹھیک ہے انٹرنل وہ جو اندر سے آتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹرنل وہ جو باہر سے ہوتے ہیں اب ایکسٹرنل میں سوری انٹرنل میں ہمارے پاس والکینو آتا ہے فالٹنگ ہو گیا اور پلینٹ ٹکٹونک ہو گیا ٹھیک ہے جب زمین اپنی جگہ سے سرکتی ہے اس میں ارتھکوک بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس میں فالٹنگ ارتھکوک تقریباً سیم میں آتا ہے کہ اس میں زمین میں درارے پڑ جاتی ہیں تو زمین کی اوپر کی شکل و سورج چینج ہو جاتی ہے اور ایکسٹرنل میں ونڈ اینڈ وارٹر ہوا اور پانی یہ بھی زمین کی اوپر کی شکل چیزوں کی شکل و سورت کو تبدیل کر دیتے ہیں دیونیڈیشن ٹھیک ہے ہم دیونیڈیشن کی ہم ڈیفینیشن پڑھیں گی یہ کیا ہوتا ہے دیونیڈیشن is the sum of the exogenous processes which result in changing the relief of the earth ٹھیک ہے یعنی دیونیڈیشن وہ عمل ہے وہ خارجی عمل ہے جس کی وجہ سے زمین کے اوپر جو relief features ہیں ٹھیک ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کا sum جمع ہے ٹھیک ہے انہوں تو یہ ان عوامل کا مجموعہ ہے یہ انوالیڈیشن بریگ ڈاؤن آف روک اور ریموور آف روک فراغمنٹ فراغمنٹ فرام دا ارس سرفیس اور دیر ٹرانسپورٹیشن اور دیپوزٹ ایلس ویر یہ وہ عمل ہے یعنی اس عمل میں جو شامل چیز ہیں تو وہ کیا ہوتا ہیں چٹانوں کا توڑ پوڑ ٹھیک ہے اس کا ریموور ٹکڑوں کو ایک جگہ زمین کی ایک سطح سے لے کر ان کو کئی اور ٹرانسپورٹ کرنا اور کسی اور جگہ پر ان کو تہ نشین کر دینا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل میں زمین فیچرز کا توڑ پوڑ اور تہ نشین کے عمل سے نئے زمین فیچر تشکیل دیتے کا عمل اس میں شامل ہوتا ہے جب ایک جگہ سے جیسے ہے کہ زمین کی سطح پر ہوا جو ہے ٹھیک ہے وہ پہلے جو بکھری بھی جٹانے ہوتی ان کو اڑا کے لے کے جاتی دوسری جگہ منتقل کر دی تی اور ان کو چھوڑ دے دی تو وہاں پہ تین اشین یعنی اس جگہ میں اس جگہ کے ساتھ حصہ بن جاتے یہ سارا جو پروسیس ہے اس کو دین اشین کہتے ہیں پروسیس ان وال این اشین دین اشین میں جو پروسیس جو عوامل شامل ہوتے ہیں جو چٹانوں کو توڑتی پھوڑتی ہیں ان کو جرز وہ وجود میں آتے اس میں شامل ہے سم میجر پروسیس ان بول ان ڈیون ایڈیشن آر تفول ویڈرنگ دوسرا ہے ماس واسٹنگ تیسرا ہے ایریوزن ٹھیک یہ تین وہ مین پروسیس آوامل ہیں جو کہ ڈیون ایڈیشن کے عمل میں کام کرتے ہیں جو سٹوڈنگ آپ کو آئی ہوپ کی یہاں تک سمجھ آگئے ہوگی کل انشاء اللہ ہم ان پروسیس کی ڈیٹیل پڑھیں گے